بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی دن کی روٹین پتہ نہیں کیا ہوتی ہے جیسے جیسے جو جو روٹین ہوگی تو پھر میں آپ لوگ اسے شیئر کرتی جاؤں گی بس اب سی شام کو جو کروں گی در اور انشاءاللہ آپ اس کا ہر اور پھر جاؤں کے ساتھ ساتھ بنائیں گے ویڈیو ریکارڈ کریں گے کیا کیا روٹین ہوتی ہے کیا بناتی ہے آج کیا بکھاتے ہیں جی تو یہ ایک دن پہلے کی ہے ویڈیو جو میں نے بنائی تھی یہ میں نے بنائے تھے تو میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی تھی تو یہ میں نے بنایا تھا یہاں پہ چکن تکہ بوٹی جو تھی وہ بنائی تھی اس کے لئے میں نے ادرک لسن لے لیا تھا اور اس کے اندر سبز میچے بھی ڈال لی تھی اور ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اور اچھی طرح بیچ میں پھر ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی دو ٹیبل سپون جو تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی یوگر ڈالی تھی اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے تو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا چکن کے پیسیز کے اوپر اور ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں ڈرائے کرینڈر لیا تھا تھوڑی سی میتھی لی تھی نمک لیا تھا فوڈ کلر لیا تھا تھوڑا سا اور چکن تکہ مسالہ لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی چاٹ مسالہ لیا تھا یہ ساری حیزیں ڈال کے میں نے اس کے اندر مکس کر دی تھی اور تھوڑا سا میں نے لیمن جوز بیڑھانا تھا اور یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر ڈال کے مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو تو اس کے بعد میں نے کیونکہ ان کو فرائی پین میں بنانا تھا تو چھوٹی والی جو میرے پاس یہ سیخے سی پڑی ہوئی تھا ان کے اوپر میں نے ان کو لگا لیا تھا اچھی طرح سے ساروں کو اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو فرائی پین میں ڈال کے انصلا رکھا تھا کہ میں نے پہلے تھوڑی دیر کے لئے cover کیا تھا اس کو دو دفعہ سے سائیڈ چینج کر کے اس کو کور کر کے بنایا تھا تاکہ کور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے گال جاتا ہے بلکل اور جب دونوں طرف سے گال جاتا ہے تو پھر اس کو دھکن کو اٹھا دینا چاہیے تاکہ جو پانی وغیرہ جو بھی اندر وہ سارا ڈرائے ہو جائے اور آپ لوگ بتائیں جی آج کل کیا ہو رہا ہے کیسے کیونکہ سب کی زندگی اب نارمل ہو گئی ہے پہلے سے کیونکہ رمضان پورا گزر چکا ہے ما شاء اللہ سے اب تو رمضان کے بعد ہمارے گھر میں تو سارے بچے بھی کہتے ہیں بڑے بھی کہتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو بعد میں میں نے انڈے پہ اس کو یہ دیکھیں گریل کا تھوڑا سا ٹچ دیا تھا اور ما شاء اللہ سے بہت ہی نائس بنی تھی یہ دیکھیں گریل کے اوپر نشان بھی پڑے ہوئے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے کیونکہ فری تیار ہو گیا تھا لیکن صرف میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھا تھا ایک تو وہ ڈرائے ہو گیا تھا اور ایک ما شاء اللہ سے بہت اچھے اس کے اوپر وہ اس کے نشان آگئے تھے اور ٹیسٹ میں تو ویسے ہی ما شاء اللہ سے لا جواب تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اور ساری ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی جی تو گائز میں ابھی پاک میں آئی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر بچے کھہ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہاں پر فان فیر لگنے والا ہے ای ٹھنگ کل سے سٹارٹ ہوگا فان فیر کیونکہ کافی اس کی کافی جھولے وکرہ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے انہوں سیٹنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دو تین دنوں سے یہ کار رہے ہیں سیٹنگ بچے کھہ رہے ہیں پارک میں اور یہاں پہ ساتھ ہی ہو رہے ہیں اس کی کام پہ رکھیں یہ بچے کھہ رہے ہیں اور بہتر بڑا اچھا ہے نہ گرمی ہے نہ سکتی ہے آئی تینکہ بارشیں نہیں ہوں گی اسی وجہ سے یہ سٹارٹ ہونے لگا ہے پسی آئی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی بارش لگ رہے ہیں بچے باہر سے کھڑی ہو پہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جھولے لیں گے اور کب لگیں گے جھولے میرے دیسے ہی نہیں جھولا اس پہ میں لاس طفا بیٹھتی بھی لے کہ میں بیٹھتی رہی ہوں بچے بڑے خوش ہے بچے بڑے خوش ہے سوال ہے ادھر کھیلی کے لئے جو بچے 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 سٹارٹ ہوگا ہے یہ اسامہ دشان لوگ تو ماشاءاللہ کچھ بڑے بھی ہو گئے ہیں بہت انہوں نے لیا ہے یہ تو آلٹن ٹاور سے بھی انچے اتنے خطرناک وہاں پہ جھولے تھے یقین کریں کہ میں کہتے ہوں کہ گردن ہی ٹوٹنے والی ہو جاتی ہے لیکن انہیں وہ جھولے بھی لے چکے ہیں یہ آئیں گے کل ویسے انجوائے کرنے کے لئے شاید جھولے بھی وہ لیں تھوڑے بہت تو تو ویسے تو جھولے وہ کافی لے چکے ہیں وہ لیکن کل بھی لیں گے یہ دیکھیں ابھی سیٹنگ کر رہے ہیں یہ اس فلے پہ میں بیٹھی تھی کشف کے ساتھ لاسٹ ہیئر اور اتنے میں یقین کریں میرا سار گھوم گیا تھا ویسے شان مجھے کہہ رہا تھا کہ ممہ آپ نے جھولے لینے میں نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا آپ لوگوں نے لینے میں تو لینے کہتے ہیں ہم تو اتنے اتنے خطرناک لے چکے ہیں ہمارے لیے یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں جی تو یہاں پر آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کس کس کو شوق ہے یعنی کہ وائفز یہ کرتی ہیں یا ہزبن یہ کرتی ہیں کہ جو بھی چیز لانی ہیں بڑے بڑے پیکٹ دو دو تین تین کلو کے لے آنے ہیں اور پھر وہ خراب ہو جانے ہیں اور پھر وہ باہر پھینک دینے ہیں ہمارے گھر میں اتنی سبارے میں بیس ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پیکٹ ہر چیز کے جو آتے ہیں یقین کر اتنی بیس ہوتی ہے کیونکہ مجھے یقین کریں بلکل بھی پسند نہیں ہوتا میں کہتی ہوں کہ تھوڑی چیز لے آؤ آپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر لے آؤ اتنا زیادہ یقین کریں گاند پڑ جاتا ہے گھر میں اور اتنی زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں نہ اوور ڈیٹ ہو جاتی ہیں نہ اتنی زیادہ کھائی بھی نہیں جاتی ہیں کوئی بھی اتنی زیادہ نہیں کھا سکتا کہ اتنے اتنے بڑے پیکٹ بندہ لے آئے اور اوور ڈیٹ بھی ہو جائیں چلیں ٹھیک ہے آدھا کلو کا بندہ لے لیتا ہے اتنے اتنے بڑے پیکٹ یقین کریں اتنی بیس ہوتی ہے نا آپ کی سوچ ہے تو یہ اب یہاں پر کتنے پیکٹ وہ ہیں جن کی ڈیٹ آور ہو گئی ہے دو پیکٹ یہاں پر وہ نکلے تھے جن کی ڈیٹ آور ہو گئی ہے وہ تو چلے گئے ہیں بینم میں اور کچھ یہ دیکھیں یہ والے بھی ہیں چار مغز کے دو بڑے بڑے پیکٹ ہیں یہ بھی ایسے ہی اتنے اتنے بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کب کھانے ہیں اور کب نہیں کھانے اب تو ویسی سمر آگیا اور سمر میں تو اس طرح کی چیزیں ویسی نہیں کھائی جاتی اور آج کل تو میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کا کولیسٹرول اتنا ہائی ہے کہ یہ چیزیں ان میں ظاہر ہے آئل ہوتا ہے اور وہ کولیسٹرول کو اور بھی ہائی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیوز میں کوئی بھی گروسری کی میں نے کبھی بہت ہی کام گروسری کی میں ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ میں گروسری مگواتی اتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بس میری ہزبنڈ کو شوک ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کھانے والی چیز ہے نا تو وہ زیادہ سے زیادہ گھار لے کے آئے تو یہ یہاں پر میں بنا رہی تھی یہ اپنی امی کی جو ریسپی ہے نا گل گلے شاید کچھ لوگوں نے سنا ہوگا یہ سویٹ ڈش کی طرح ہوتی ہے تو جب بارشیں بغیرہ ہوتی تھی ہم چوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی ہمیشہ ہمارے گھر میں یہ جب بھی بارش ہوتی تھی ہمارے گھر میں پکوڑے بنتے تھے اور ساتھ ہی یہ میٹھی ڈش جوتی تھی یہ بنتی تھی تو یہ یہاں پر گروسری آئی تھی تھوڑی سی جو ایک دو چیزیں مجھے ضرورت تھی وہ آئی ہی تھی گھر میں تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا نائس لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی کھیت میں سے توڑ کے لائے ہیں دھنیا اتنا پیارا لگ رہا تھا تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں جو تھی پانی اور گھوڑ اور جو تھارا میادہ میں نے سیم کانٹیٹی میں لیے تھے تو یہ اس کے میادے کے اندر میں تھوڑے سے تیل ڈال رہی تھی تو اس کو اچھی طرح سے اس گھڑ والے پانی کے ساتھ اس کو گھوند لیا تھا میں نے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا نائس اس کا ٹیسٹ آیا تھا تو اتنے نرم بنے تھے یقین کریں بنانے کے بعد خود بخود ہی بول سے پان رہے تھے جیسے ہی میں نے آئل میں ڈالے اور یہ بان رہے تھے تو یہ میری امی ہمیشہ جب بھی بارشوں کا موسم ہوتا تھا تو ہمارے گھر میں یہ لازمی بنتے تھے بچپن میں بہت زیادہ کھائے جگھ کھائے تھے تو ابھی میرے دماغ میں آیا کہ میں نے دیکھا تو مجھے ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ میں یہ بناتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سیتا اندرستی اور لمبی زندگی دے اور میری امی کو بھی سیتا اندرستی والی لمبی زندگی دے تو آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کر اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں جی تو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ